ایک پیر صاحب نے اپنے ایک مرید کو انگوٹھی دی اور فرمایا بیٹا یہ انگوٹھی لے جاؤ اور مارکٹ میں اس کو بیچنا لیکن جب کوئی قیمت لگائے تو پہلے مجھ سے مشورہ کرنا اس کے بعد اس کا سودہ کرنا وہ انگوٹھی لے کر کے چلا اور جانے کے بعد ایک بھٹیارہ جو روٹی پکا رہا تھا بھٹیارہ سمجھتے ہیں نا باورچی جو روٹی پکار تھا بھٹیارہ اس کے پاس گیا کہہ پیر صاحب کی انگوٹھی ہے کتنے میں لوگے اس نے کہا چار روٹیاں لے لو انگوٹھی دے دو اس نے سوچا چار روٹی کی قیمت لگ گئی پھر وہ پیر صاحب کے پاس آیا حضرت وہ چار روٹی کے بدلے انگوٹھی خریدنا چاہتا ہے پیر صاحب نے کہا کئی اور جاؤ پھر اس کے بعد وہ نکلا اور ایک جوہری کے پاس گیا جوہری جس کو جوہر کی پہچان تھی یعنی جو سنار اس کو اپنی زبان میں سنار ہی کہہ لیں جوہری کے پاس گیا کہہ یہ انگوٹھی کتنے میں خریدو گے تو اس نے ہزاروں اس کی قیمت لگائی پھر اس کے بعد اس کو حیرت ہوئی کہ بھٹیارہ بھی خریدنے والا انگوٹھی اور سنار بھی خریدنے والا انگوٹھی اس نے چار روٹی کی قیمت لگائی اور اس نے ہزاروں روپے کی قیمت لگائی لیکن پیر صاحب نے قید لگائی تھی کہ مجھ سے مشورے کے بغیر نہیں بیچنا جب سنار نے ہزاروں کی بات کہی تو پیر صاحب نے انگوٹھی لے کر کے رکھ لیا اور مسکرا کے کہیں لگے انگوٹھی بیچنا نہیں تھا صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ اس نے چار روٹی کی قیمت کیوں لگائی کیونکہ وہ بھٹیارے کو پتا نہیں تھا کہ انگوٹھی کی قیمت کیا ہے انگوٹھی کی شان کیا ہے وہ انگوٹھی کو پہچانتا نہیں تھا اس نے تو اس کا کام تو بھٹیارہ پن تھا بھٹیارے کو کیا پتا کہ کولیٹی کسے کہتے ہیں لیکن اللہ ہو اکبر جب سنار کے پاس گیا تو وہی انگوٹھی ہزاروں روپے کی اس نے قیمت لگائی بلا تمثیل بلا تمثیل جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں کی وہ تو نبی کو اپنے جیسا کہنے لگے اور جن کو رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خامشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں موسیقی